اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ٹائم جو بھی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں جو بھی ہیپننگز ہو رہی ہیں وہ تمام تر سپریم کورٹ میں ہو رہی ہیں ایک کے بعد ایک بڑی خبر ایک کے بعد ایک بریکنگ نیوز سپریم کورٹ سے آ رہی ہے سپریم کورٹ میں پچھلے چند گھنٹوں میں وہ کچھ ہوا جو نہ تو کبھی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ہوا اور نہ ہی کبھی کسی نے تصور کیا تھا کہ یہ کچھ بھی سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز سپریم کورٹ سے آ چکی ہے کل رات قاضی صاحب کا سپریم کورٹ میں بطور چیف جسس آخری دن تھا رات گئے سپریم کورٹ کی ریجسٹرار صاحبہ نے تیل کا خیز آرڈر جاری کر کے تمام تر چیزوں کو واضح کر دیا سپریم کورٹ کے دو سینئر ججیز جسس منیب اختر اور جسس منصور علی شاہ نے پہلا بڑا دھماکہ کر دیا ہے خبر کی مکمل تفصیلات میں بتا دیتا ہوں سپریم کورٹ سے اب تک کی یہ سب سے بڑی خبر ہے جب سے سپریم کورٹ نے بارہ جولائی کا مخصوص نشیستوں والے کیس کا فیصلہ سنایا اس کے بعد سے لے کر اب تک بہت کچھ سپریم کورٹ میں ہو رہا تھا بہت سی خبریں سپریم کورٹ سے آ رہی تھی لیکن کل رات کو یہ اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز سپریم کورٹ سے آئی ہے کہ قاضی صاحب کو خدا حافظ کہہ دیا گیا ہے قاضی صاحب سے سپریم کورٹ کے انتظامی امور بھی واپس لے لیے ہیں تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام آج سے ٹھیک دو دن پہلے ایک وی لاغ کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا یکم اگس کو جو اجلاس ہوا تھا دو دن پہلے اس اجلاس کے میٹنگ منٹس جاری کیے گئے وہ اجلاس تھا عرشی شریف شہید کیس کی سماعت میں کون کون سے ججز بینچ کا حصہ ہوں گے اس متعلق یکم اگس کو سپریم کورٹ کے تین سینئر موس ججز کا اٹھاروہ اجلاس ہوا تھا جس میں قاضی صاحب جسس منصور علی شاہ اور جسس منیب اختر تھے اس اجلاس کے میٹنگ منٹس دو دن پہلے سامنے آئے جو ریجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے قاضی فائز عیسیٰ کے کہنے پر جاری کیا گیا اور ان میٹنگ منٹس کے اندر یہ لکھا گیا کہ عرشی شریف شہید کی سماعت سننے کے لیے سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے جس بینچ کی سربراہی جسس جمال خان مندو خیل کریں گے اس میں جسس محمد علی مزر جسس آئیشہ ملک جسس عطر من اللہ جسس حسن عزر رضوی شامل ہوں گے یہ پانچ رکنی بینچ ہوگا جو سپریم کورٹ میں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد عرشی شریف شہید کے قتل کی تحقیقات سے متعلق کیس کی سماعت کرے گا ناظرین اکرام ہم سبھی تنقید کر رہے تھے میں نے خود بھی تنقید کی تھے کیوں اس بینچ میں جسس منصور علی شاہ جسس منیب اختر یا خود چیف جسس قاضی فائزی صاحب نہیں بیٹھے چلیں قاضی صاحب تو اب آئینی مدت اپنی پوری کر چکے ہیں ان کی کہانی تو سپریم کورٹ میں ختم ہو گئی ہے وہ تو سپریم کورٹ کا کنٹرول کھو بیٹھے ہیں تو کم از کم دو سینئر ججز جس میں جسس منصور علی شاہ اور جسس منیب اختر ہیں ان کو تو اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس بینچ نے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو کانون کے کٹیرے میں کھڑا کرنا تھا سو اس ٹائم پر تمام لوگ یہ تنقید کر رہے تھے کہ شاید اس وجہ سے سپریم کورٹ کے سینئر ججز اس بینچ کا حصہ نہیں ہے لیکن کل رات کو اچانک سپریم کورٹ کی ریجسٹرار صاحبہ کی جانب سے اس کمیٹی کے اجلاس کے نئے میٹنگ منٹس سامنے آئے یعنی ایک ہی کمیٹی کا اجلاس جو یکم اگست کو ہوا اٹھارویں اجلاس تھا کمیٹی کا اس کے دو میٹنگ منٹس ایک میٹنگ منٹس دو دن پہلے آئے جو ادھورے تھے جس میٹنگ منٹس کے اندر نامکمل تصویر دکھائی گئی تھی کازی صاحب کے کہنے کے مطابق کازی صاحب کے پریشر ڈالنے کے مطابق اس کمیٹی کے میٹنگ منٹس کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید چیف جسٹس کازی فائزی صاحب منصور علی شاہ اور منیب اختر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عرشت شریف شہید کی سماعت میں بینچ کا حصہ بنیں اور یہ دونوں معزز جائز سہبان کرنی کا ترہا رہے ہیں یہ دونوں جائز سہبان بیٹھ نہیں رہے لیکن کل رات کو جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے پہلا بڑا دھماکہ کر دیا ہے اب تک کا سب سے بڑا سیٹ بیک ہے کازی صاحب کو میں نے جو بات کہی ہے کہ سپریم کورٹ میں عدالتی تاریخ کے اندر یہ کبھی نہ ہوا نہ ہوگا جو کل رات سپریم کورٹ میں ہوا ہے ایک ہی کمیٹی کے اجلاس کے دوسرے میٹنگ منٹس کل رات کو جو جاری کیے گئے اس نے کازی صاحب پر بجلیاں گرا دی گئی ہیں کیونکہ اس میٹنگ منٹ میں کمیٹی کے اجلاس کی مکمل تصویر دکھائی گئی وہ مکمل تصویر ہے کیا پہلے میں آپ کو وہ جملہ بتا دیتا ہوں جہاں سے کل رات کو میٹنگ منٹس شروع ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ جسس منصور علی شاہ اور جسس منیب اختر کو کیسے کازی صاحب پھنسا رہے تھے کیسے جان بوجھ کر ان پر تنقید کرنے کا موقع فراہم کر رہے تھے اور ہم جیسے تمام لوگ یہ تنقید کرنا شروع ہو گئے تھے کہ منیب اختر اور منصور علی شاہ کو اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے تھا لیکن کل رات کو اصل پکچر سپریم کورٹ کی جانب سے جو ریجیسٹار کی جانب سے میٹنگ منٹس آئے اس میں کلیر ہوا واضح کیا گیا کہ جسس منصور علی شاہ اور جسس منیب اختر ہونریبل میمبرز آف دھا کمیٹی هیف ڈیزائد کہ ان آرڈر کو آئیٹلی ریفلیکٹ دھا دسکیشن دھا دیکھ پلیس آف دھا مٹنگ that following modification being made in the minutes of that 18 meetings of the committee یعنی اب یہ جو تین جملے ہیں جہاں سے میٹنگ کا آغاز کیا گیا یہ کہتا ہے کہ ہمیں دوسرے میٹنگ منٹ اس وجہ سے جاری کرنے پڑے کیونکہ میٹنگ منٹ جو دو دن پہلے جاری ہوئے تھے کمیٹی جلاس کے اس نے ڈسکشن کو صحیح طریقے سے ریفلیکٹ نہیں کیا اس نے ڈسکشن کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا اس میٹنگ منٹ سے یہ تاثر گیا کہ شاید منصور علی شاہ اور منیب اختر ڈر گئے وہ عرشت شریف شہید کے کیس کی سمات نہیں سننا چاہتے پھر اس میٹنگ منٹ کے اندر ڈیٹیلڈ چیزیں لکھی گئیں کہ کس طرح سے قاضی صاحب تین رکنی بینچ بنانا چاہتے تھے جیسے جمال خان مندو خیل اور ایک جج کو وہ اور شامل کرنا چاہتے تھے لیکن سپریم کورٹ کے دو سینئر ججیز منصور علی شاہ اور منیب اختر نے قاضی صاحب کو بتایا کہ کیوں کہ سپریم کورٹ کا پہلے پانچ رکنی بینچ عرشت شریف شہید کے کیس کی سمات آٹھ مرتبہ کر چکا ہے آٹھ سماتیں یہ بینچ کر چکا ہے لہٰذا ہمیں تین نئی پانچ ججیز کو ہی اس بینچ کا حصہ بنانا چاہیے پہلے سابق چیف جسس عمرتہ بندیال جسس اجازو الہسن جسس مظاہر علی اکبر نکوی جسس جمال خان مندو خیل اور جسس محمد علی مذر تھے اسی وجہ سے منصور علی شاہ اور منیب اختر نے کہا کہ کیوں کہ جمال خان مندو خیل اور محمد علی مذر پہلے آٹھ سماتوں کا حصہ رہے ہیں بینچ میں تمام تر کیسز سنتے رہے ہیں ان کو زیادہ نالج ہے ہم تمام لوگوں سے اگر آج کے دن ہم اس بینچ کا حصہ بن جائیں گے ہم عرشت شریف شہید کے کیس کی سمات شروع کر دیں گے تو شاید ہمیں سیرے سے زیرو سے سٹارٹ لینا پڑے جبکہ جمال خان مندو خیل اور جسس محمد علی مذر کیونکہ آٹھ سماتوں میں بیٹھ چکے ہیں تو ان کو ہمارے سے زیادہ نالج ہے لہذا جمال خان مندو خیل کو بینچ کی سربراہی دی جائے قاضی صاحب بھی جسس جمال خان مندو خیل کو ہی سربراہی دینا چاہتے تھے لیکن قاضی صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہ تین رکنی بینچ بنیں اور اس میں منصور علی شاہ یا منیب اختر ہوں اب ٹیکنیکلی یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کل رات کو میٹنگ منٹس کے اندر واضح کیا گیا اور یہ میٹنگ منٹس منصور علی شاہ کے کہنے پر سامنے آئے یعنی جسس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کے تھرو یہ جاری کروائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب سپریم کورٹ کا کنٹرول جو کچھ دن پہلے کھو گئے تھے جو صرف انتظامی معاملات قاضی صاحب کے ہاتھ میں تھے جو قاضی صاحب کا سپریم کورٹ کا عملہ قاضی صاحب کی دو چار باتیں سنتا تھا کل رات سے وہ انتظامی کنٹرول بھی قاضی صاحب سے لے لیا گیا اب ٹیکنیکلی کیا بات کی گئی اس میٹنگ منٹس کے اندر ٹیکنیکلی یہ بات کی گئی کہ کوئی بھی سینئر جج کسی جونئر جج کی سربراہی میں بینچ کا حصہ نہیں ہو سکتا یعنی ایسا نہیں ہے کیونکہ جمال خان مندو خیل چوتھے یا پانچویں نمبر کے سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جمال خان مندو خیل بینچ کی سربراہی کریں اور منصور علی شاہ یا ایون یا یا افریدی جو آنے والے تین جج سہبان ہیں وہ جمال خان مندو خیل کی سربراہی میں بینچ کے اندر بیٹھیں ایسا نہیں ہو سکتا ٹیکنیکلی یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ یہ اس طریقے سے کام چلتا ہے جو سینئر جج ہوتا ہے اس کو بینچ کی سربراہی دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو آنے والے جج سہبان ہوتے ہیں وہ بینچ کا حصہ ہوتے ہیں جیسے اگر کسی بینچ کے اندر قاضی صاحب بیٹھے ہوں تو اس بینچ کی سربراہی چیف جسس ہونے کے لحاظ سے وہی کریں گے کوئی جونئر جسس سربراہی نہیں کر سکتا اور اس بینچ کی ایکوریسی بھی ایسے بنائی گئی ہے کہ جمال خان مندو خیل ہیں اس کے بعد آنے والے محمد علی مظہر اس کے بعد جسس آئیشہ اے ملک اور اس کے بعد سینئرٹی لسٹ میں جسس ہتر من اللہ ہیں اور پانچویں نمبر پر سینئرٹی لسٹ میں جسس حسن عزر رزوی ہیں تو اس طریقے سے یہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے کل رات کو جاری ہونے والے نئے میٹنگ منٹس نے تمام تر صورتحال واضح کی ہے اس نے بتایا کہ قاضی صاحب کیسے گیم کھیل رہے تھے قاضی صاحب کیسے اپنے سے بعد آنے والے دو چیف جسس صاحب پر انگلیاں اٹھوانا چاہ رہے تھے کیسے ٹیکنیکلی ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کیسے ٹیکنیکلی ان کو پھسانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ دونوں سینئر ججز جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بان رہے معاملات یہاں تک آئے کہ نون لی کے ایک صحافی ہیں یعنی عبدالقیوم صدیقی جیو کے بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں ان دنوں قاضی صاحب کے وہ ترجمان ہے اور قاضی صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے جس دن یہ بینچ فرمولیٹ ہوا جس دن کمیٹی کے میٹنگ منٹس جاری ہوئے آج سے دو دن پہلے اس دن یہ ٹویٹس کرنا شروع کر دی وی لوگز کرنا شروع کر دی ہے کہ دیکھیں منصور علی شاہ بھاگ گیا منیب اختر صاحب بھاگ گیا کیوں اس کمیٹی اور بینچ کا حصہ نہیں بنے کیوں عرش شریف شہید کیس کی سماس سننے کے لیے بینچ میں شامل نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ جمال خان مندوخیل پہلے آٹھ سماسیں سن چکے تھے جمال خان مندوخیل کو بینچ کی سربراہی دینا ضرورت تھی وقت کی اور جمال مندوخیل کی سربراہی میں بننے والے بینچ کے اندر کوئی سینئر جج جو جس جمال سے سینئر ہو وہ بیٹ نہیں سکتا تھا اب کل رات کو یہ جو میٹنگ منٹس جاری ہوئے یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے کاجی صاحب کے لیے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کمیٹی کا ایک اجلاس ہو اور اس کے دو مختلف میٹنگ منٹس جاری کیا جائیں اور ان میٹنگ منٹس کے اندر واضح اختلاف واضح کشیدگی نظر آئی ہو کہ پہلے میٹنگ منٹس کاجی صاحب کے حکم پر سپریم کورٹ کی ریجسٹرار نے جاری کیے جو نامکمل تھے جو ادھوری تصویر دکھا رہے تھے آدھا سچ دکھایا گیا کل رات کو مکمل سچ جو ہے وہ جب جاری کیا گیا تو پتا چلا کہ اصل میں میٹنگ منٹس کے اندر یہ بات چیت ہوئی تھی تو کاجی صاحب ادھوری تصویر دکھا کر منصور علی شاہ اور آنے والے چیف جسس منیب اختر کے خلاف ایک پروپوگینڈا چلانے کی کوشش کر رہے تھے البتہ یہ بات واضح ہو گئی کہ کاجی صاحب کا دور ختم ہو گیا ہے انتظامی معاملات کا کنٹرول بھی اب کاجی صاحب سے لے لیا گیا ہے اب کاجی صاحب اگلے دو تین مہینے جتنے بھی رہ گئے ہیں وہ ازازی طور پر سپریم کورٹ آئے جائیں ان کا اختیار کچھ نہیں ہے اگر سپریم کورٹ کا انتظامی کنٹرول بھی ان کے پاس نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کاجی صاحب خدا حافظ ہو چکے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا